وہ سچا ہی پر مبنی ہے کیا بابری مسجد کو چھے ڈیسمبر کے دن ڈیمولش نہیں کیا گیا تھا اور جب ڈیمولش کیا گیا تھا تو کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی اور موڑی سرکار نے اس دیسیشن کے خلاص اپیل کیوں نہیں کی کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اگر چھے ڈیسمبر کو مسجد نہیں شہید کی جاتی تو کوٹ کا ججمنٹ کیا آتا کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بغیر مسلم پخش کو بتائے تالے کھولے گئے جب کمپیوٹر نہیں تھا تو چند منٹ کی ہیرنگ میں جج صاحب نے چھبیس یا پچیس پیچ کا آرڈر دے دیا اور بعد میں وہی جج صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ان کو اوپر سے اشارہ ملا کیونکہ انہوں نے اپنے کوٹ کی دیوار پر ایک کالے بندر کو دیکھا کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ جب جی بی پنت اتر پردیش کے مکہ منتری تھے رات کے اندھیرے میں بابری مسجد میں مورتیاں رکھ دی گئیں اس کے بعد مسجد کو بند کر دیا گیا یہ فیکٹ ہے سپریم کورٹ کا ججمنٹ فیکٹ ہے اسی لئے ہم نے سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا ہم نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ بیلیف کے اوپر آیا ہے اور ہم کو اس بات کا اس بات اپریہنشن تھا جو اب سچ ثابت ہو رہا ہے انفرچنیٹلی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مساجد کے اوپر کیسز ڈالے جا رہے ہیں تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں فیکٹ ہے وہ میں مانتا ہوں سپریم کورٹ جیسٹس جیس فرما نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ is supreme but not infallible اب آپ میرے کو بتائیے ٹیلی والی مسجد کی خصہ کیا ہے دو سو سال پرانی مسجد ہیں اور لوٹینز جب بنا رہے تھے دلی کو تو اس کو چھوڑ کر بنایا گیا تو پہلے وہاں پر گاؤں کو حاصل کیا گیا اور مسجد کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے آپ مسجد کے اوپر نوٹیس دیتے ہیں تو اسے کئی مسجد ہیں جہاں پر سنگ پریوار سے تعلق رکھنے والے لوگ یا ان کی ایڈیالوجی سے اپنے آپ کو خریب ماننے والے لوگ اس طرح کے کوششیں کر رہے ہیں تو اگر میں ان کوششوں کو دیش کے سامنے رکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو سچائی کا کام کر رہا ہوں بتا رہا ہوں اور ہم نریندر موڑی سرکار سے جاننا چاہتے ہیں کہ 1991 کا places of worship act جو ہے اس پر بھارت کے پدھان منطری اور ان کی سرکار کا کیا موقع ہے کیوں نہیں کہ اندر سرکار وزیراعظم پدھان منطری نریندر بوڑی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم 91 کے place of worship act کو follow کریں گے اس کو abide کریں گے ختم خصہ ختم کر دیجئے نا جب آپ 91 کے act کو مانیں گے تو سب خصہ ختم ہو جائیں گے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جس دن دیش کے پدھان منطری یہ چاہیں گے کہ کوئی مسجد کے اوپر کوئی تماشاں نہ ہو سب ختم ہو جائے گا اور تیسری بات یہ ہے بی جے پی سے تعلق رکھنے والے ایک constitutional functionary ہے مہاراشترا کے ڈپٹی چیف منسٹر دیوندر فڈ نویس اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑا خوشی کا دن تھا کیونکہ چھڑ دسمبر کو وہاں پر تھے اور بابری مجد کو شہید کر دیا گیا ارے بھئی آپ ڈپٹی چیف منسٹر ہیں آپ سمیدھان کے اوپر آئین کے اوپر اوت لیے ہیں اور آپ ایک جس دن اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہوا وہ پروک نہیں کر رہے ہیں وہ انسائٹ نہیں کر رہے ہیں ایک ڈپٹی سی ایم رہ کر اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں اور اگر دیوندر فڈ نویس کو اتنا ہمت اب آ گئی ہے تو کوٹ میں جا کر کہنا تھا کہ ہاں میں نے توڑا مجد کو کہنا تھا نا آپ نے نہیں کہا ڈر کے نہیں کہا آپ نے اور کسی کو سزا نہیں ہوئی اس میں تو ڈپٹی سی ایم ہے تو جا کر کوٹ میں بولنا تھا کہ ہاں میں نے توڑا تھا اب جتنے لوگ جو بول رہے ہیں شفصنہ کے لوگ بول رہے ہیں بولیے جا کر کوٹو کیوں نہیں کہا آپ نے اقبال جرم کر لیتے ہیں مہا پر بھئی اگر آپ درتے کیوں ہیں جیل سے اور یہ پرائیم منسٹر کی سرکار نے اس کرمنل ججمنٹ کے خلاف اپیل نہیں کی اور دوسرا ایک ناچھنڈ ہے جس کو بی جے پی سپورٹ کر رہے ہو کہہ رہے ہیں کہ جو درگاہ ہے برسوں سے معنی دو سو سال تین سو سال سے درگاہ ہے اس کو ہم چینج کر دیں گے ارے بھئی آپ مکھے منتری ہیں مہاراشترہ کے آپ کی نظر میں سب برابر ہونا چاہیے چاہے کسی کا مذہب ہندو ہو یا مسلمان ہو عیسائی ہو دلیت ہو یا پھر آپ کے بہت مذہب کے ہو یا سیکھ ہو اور آپ ایک سمودائی کی اور وہ بھی مکھے منتری رہتے ہوئے ایک ڈپٹی سی ایم رہتے ہو اس طرح کی باقواس کر رہے ہیں تو یہ مکھے منتری ڈپٹی چیف منسٹر اور جو موڈی کیابینٹ کے منتری ہیں ان لوگوں کے حوصلے اس لیے بڑھ چکے ہیں کیونکہ جو ججمنٹ آیا ہے بابری مسجد کے کرمینل ٹرائل کا اور ٹائٹل ڈسپیوٹ کا جو مسئلہ تو اس کے بعد یہ لوگ ان کے حوصلے بہت بڑھ چکے ہیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انارکی پھیلانے کی انسائٹ کرنے کی پرووک کرنے کی ایک ڈپٹی سی ایم ہے ایک مکھے منتری اور ایک یونین مینسٹر ہے تو یہ سب ذمہ داری دیش کے وزیراعظم نرندر موڈی پر آتی ہے کہ وہ دیش کو بتائیں کیا ان کی سرکار کی کیا پولیسی ہے بتائیں ہم وہ ہم کو سر کانگریس ایم پی سوال اٹھا رہے ہیں تو کیوں نہیں اٹھا سکتے ہیں میں جب تک زندہ رہوں گا چھے ڈسمبر یاد دلاتا رہوں گا سنیے سپریم کورٹ کا ججمنٹ ججمنٹ فائنل ہے تو کیا میں چھے ڈسمبر کی یاد نہیں دلاؤں چھے ڈسمبر اگر نہیں ہوتا تو ججمنٹ کیا آتا خلطی کیا ہے بولنے میں گولی ماریں گے کیا بولید چلا چکے گاڑی پر ابھی اور چلا یہ اور کیا کرنا ہے مگر میرا فیڈوم ایکسپریشن ہے میں ایک سوالات اٹھا رہا ہوں اگر آپ بولیں گے نہیں نہیں اٹھا سکتے تو کہ بھائی یہ کیا اسرائیل ہے یا پھر آپ کو یہ نورت کوریا ہے جمہوریت ہے میرا اختیار ہے میرا حق ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں